بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کے گجرہ والا جلسے کی گرد ابھی تک بیٹھی نہیں ہے کہ عمران خان کا بہت بڑا چھکا لگ چکا ہے عمران خان نے حقیقی آزادی کا جو فیز ون ہے اس کا اختتام بڑے دھماکے دار انداز میں کیا اور اب معاملات باقیرہ طور پر بدل چکے ہیں بہت سے لوگ اس وقت بہت سے منصوبے بنائے ہوئے ہیں بہت سے ٹیبلز اس وقت عمران خان ٹرن کر چکے ہیں بہت سے منصوبوں کو دبردوس اس ملک کی جو حقیقی اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کا جو حقیقی مقتدر ہلکا ہے کسی بھی جمہوریت میں جو اثر طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے وہ اس ملک کے اندر جمہور ہیں وہ ملک کی عوام ہیں اور آج پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے تم لگاتے رہو فرد جرم تم بناتے رہو عمران خان کو دہشت گرد تم کر لو عمران خان کو مائنس ون اب یہ توفان تھمنے والا نہیں ہے بلکہ ہر اٹھایا گیا اقدام اب ہر عمران خان کے خلاف کی گئی سازش واپس جیسے پچھلے پانچ مہینوں سے ان کے گلے پڑ رہی ہے وہ اس دفعہ بھی گلے پڑے گی اور کل جس طرح عمران خان کے گجران والا جلسے نے تباہی پھیر دی عمران خان نے بڑی اہم باتیں بھی کی جن پر شاید بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی لیکن یہ پورے کا پورا معاملہ بہت دلچسپ ہوتا جا رہا ہے اور اس سارے کے سارے سناریو میں اب چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں ایک جانب تو اب بال اسلامباد ہائی کوٹ کے کوٹ میں عمران خان نے پھینک دی ہے تو وہیں دوسری جانب مقتدر حلقوں کو ایک مرتبہ پھر عمران خان عوامی کٹہرے میں لائے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامباد ہائی کوٹ کے حوالے سے جو خان صاحب کی باتیں تھیں وہ بڑی اہم تھیں وہ آگے چل کر ایک بہت زیادہ امپیکٹ کرنے والی ہیں پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو بھی لیکن اس سب سے پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں ناظرین اکرام عمران خان تو گجرہ والا میں تقریر کر رہا تھا لیکن پاکستان میں اس کو جس طرح سنا گیا جس طرح لوگ نکلے بڑی بڑی سکرینوں پر اسے سنا گیا اس کی مثال نہیں ملتی نوجوانوں کے علاوہ فیملیز بچے کپتان کے لیے جس طرح آواز اٹھا رہے تھے یہی آواز آ رہی تھی یہی پیغام آ رہا تھا کہ تم کرتے رہو مائنس ون تم لگاتے رہو فرد جرم تم بناتے رہو دہشتگرد تم اسے سلاح گیل کی سلاحوں کے پیچھے بند کر دو اس کی سیاست کو اپنی دانست میں بند کر دو وہ اگلی نسل بھی تیار کر چکا ہے اور اب یہ قوم جاگ چکی ہے پبلک پلس کو خدارہ سمجھیں عمران خان کو اگر مائنس کیا گیا صرف ایک ہلکی سی بات پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی کہ ایک اپتان کو مائنس کیا جا سکتا ہے تو عوام سڑکوں پر نکل آئی پورے پاکستان کے ہر کونے میں جس طرح لوگ نکلے جلسہ گجران والا میں تھا اور اس کی گونج پورے پاکستان کے ہر کونے میں سنی گئی کیونکہ جب عوامی میڈیٹ کی توہین ہو جب توہین عوام ہوتی ہے جب عوام کی اومنگوں کے خلاف کچھ کیا جاتا ہے تو پھر عوام اپنی ایک عدالت لگاتی ہے اس میں پھر توہین عوام کی کاروائی ہوتی ہے ابھی بھی وقت ہے جس طرح خان کو کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے انکنڈیشنل اپالوجی کا اسی طرح ابھی بھی بہت سے لوگوں کے پاس وقت ہے ورنہ پھر یہ عوام فرد جرم بھی آئید کرتی ہے اور یہ عوام پھر عوامی کٹہرے میں لاکر سزا بھی سناتی ہے عوام کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کریں اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو خان صاحب نے کہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ ظاہر ہے ہمیں خان صاحب کی چیزوں کو انیلائز بھی کرنا ہے وہ بہت کچھ کہہ کر اور بہت کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہہ جاتے ہیں جتنا انہوں نے کہا جتنا انہوں نے بولا ایک ایک چیز کو بڑی ڈیٹیل میں انیلائز کر لیتے ہیں ڈاٹس کنیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ گریٹر پکچر کلیر ہو جائے تاکہ ہم عمران خان کا مائنڈ ریڈ کر سکیں کہ ان کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے ناظرین اکرام عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کے لیے میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اور دو ماہ پہلے بھی گجرہ والا نے پورا سٹیڈیم بھر دیا تھا حقیقی آزادی کی تیاری کر رہا ہوں حقیقی آزادی کے لیے مجھے اس قوم کے نوجوانوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے عمران خان نے کہا کہ جس تعداد میں میں اس جلسے میں خواتین کو دیکھ رہا ہوں اس پر میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اللہ نے میری پاکستانی قوم کو جگا دیا ہے اور جاگی ہوئی قوم اور شعور والی قوم جس میں بیداری آ جاتی ہے وہی قوم اپنی حقیقی آزادی کو چھیندی ہے اور وہی قوم جو حقیقی آزادی پر آزاد ہوتی ہے وہی قوم اوپر جاتی ہے یہ جنگ جو ہے یہ جہاد جو ہے اب یہ ختم نہیں ہونے والا عمران خان نے اپنی جدو جہد اپنے سفر تمام تر چیزوں پر روشنی ڈالی خان نے کہا کہ یہ ایمپورٹیڈ حکومت تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی انہیں لگ رہا تھا کہ لوگ مٹھائیاں باتیں گے لوگ ان کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور قانون کی بالدستی اب ہم لائیں گے اور اس ملک کے اندر جو اصل میں حقیقی آزادی ہے اور ان تمام چیزوں میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل ٹیک اوئے ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے در حقیقت وہ یہ ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ خان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے وہ کارنر ٹائگر ایک مرتبہ پھر بننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور اب عمران خان بہت سی چیزیں کریں گے اور عمران خان نے ایک بات کہی ہے جسے ہائی لائٹ کر کے رکھ لیں کہ اب زبردستی بھی الیکشن کروانے پڑے تو ہم زبردستی بھی الیکشن کروائیں گے یعنی کہ اب الیکشنز ان کے جبروں میں سے کھینچ کے بھی نکالنے پڑے لینے پڑے چھیننے پڑے تو ہم اس طرف بھی جائیں گے اس کے بعد عمران خان نے اپنی تمام تر توجہ زلائی تنظیموں کو خط بھی لکھا ہے کہ تیار ہو جاؤ اب ایک طرف پنجاب گورنمنٹ ختم کرنے کی بات کیوں ہو رہی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ وہی پچیس مئی کا اپیسوڈ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ لگ چکا ہے کہ اگر عمران خان نے بندے نکال لیے اگر عمران خان نے اس مرتبہ اسلامباد اتجاج کرنے وہ آ گیا دھرنا دے دیا پھر یہ تباہی پھر جائے گے پھر یہ سب دبڑ دوس ہو جائیں گے پھر ان کا اقتدار بھی نہیں بچے گا ناظرین اکرام اس لیے اطلاعات یہی ہیں اور میرا تجزیہ بھی یہی ہے میری پولیٹیکل انڈرسٹیننگ بھی یہی ہے کہ عمران خان نے ساری تنظیموں کو جو آرڈرز دے دیا ہیں کہ آپ نے ریڈی رہنا ہے اگر یہاں سے یہ پنجاب سے گورنمنٹ ختم کرتے ہیں تو فوری فوری بہت تیز بنیادوں پر معاملات سپیڈ اپ کیے جائیں گے اور چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر سب لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں گے تاکہ پچیس مئی کا اپیسوڈ ریپیٹ نہ کیا جا سکے اب ایک اور امپورٹنٹ بات عمران خان نے کی کہ ملک جتنا نیچے جائے گا لوگ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا کسور وار ٹھہرائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو عوامی کٹہرے میں مقتدر حلقوں کو عوامی کٹہرے میں لاکر کھڑا کیا ہے اور ملک کی جو بدحالی ہے ملک کے جو حالات خراب ہیں اس پر انہیں بھی پیغام دیا ہے کہ ملک جتنا نیچے جا رہا ہے آپ کی بھی ساکھ متاثر ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے ایک اور مثال قائم کی ہے نہ تو عمران خان نے آئی تک گجرہ والا والی تقریر کی نہ کسی جرنیل کا نام لیا نہ اپنے اداروں پر کیچڑ اچھالا تعمیری تنقید کنسٹرکٹیو ٹریٹسیزم کیا اسی طرح سے نہ عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا نہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملے کیا اور یہی ایک لیڈر ہوتا ہے تو یہی معاملہ ہوا ہے عمران خان نے یہی بات کہی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا میں وہ فیصلہ منوان قبول کروں گا بلکہ آپ یہ چھوٹا سا کلپ بھی سن لے میں سنوا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کیا کہا ہے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے میں آج اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا کیس لگا ہو ہے میں جب حکومت میں بھی تھا میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آتھر بن اللہ کا جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کا اس نے بڑے زبرتست فیصلے کیے میں اس کی کئی دفاع کی تعریف کیا انہوں نے سٹینڈ لیے ایسے اور میں کبھی جو بھی یہ فیصلہ کریں گے میں قبول کروں گا انہوں نے مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں دیا اگر بولنے دیتے تو میں شد کوئی بتائی دیتا کہ کس محول میں میں نے کیا بہرحال جی تو ناظرین اکرام آپ نے یہ سنا کہ کس طرح سے عمران خان نے عدلیہ پر عدالتوں پر اعتماد اور بڑے مودبانہ انداز میں بات کی ہے یہ لیڈر ہوتا ہے جو ملک کے اندر قانون اور آئین کی اور اداروں کی بالدستی اور ان کی حرمت و توقیر پر کوئی حرف نہیں آنے دیتا کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اداروں کے کمزور ہونے سے میرا ملک کمزور ہوگا میری سیاست شاید چمک جائے مگر میرے ملک کا نقصان ہے اور یہ عمران خان نے اب ثابت کر دیا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا